اسلام علیکم پچھلے ویڈیو میں ہم نے اڈوینوں کے بارے میں ذکر کیا تھا اور ساتھ آئی ڈی انسٹالیشن بھی کی تھی آج میں نے کوشش کی ہے کہ ایک چھوٹا موٹا پراجیکٹ اس پہ کر سکے تاکہ کوڈنگ کا بھی تھوڑا سا تجربہ ہو جائے اور ایک یوسفل چیز بھی آتاج رہے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ آپ کریں کام اور سیکھیں تو وہ زیادہ بہتر میتر ہوتا ہے بجائے اس کے کہ آپ صرف پڑھیں اور ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو اور پرستے جائے نا آگے جا کے استعمال کرنا شروع کر دیں جب آہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے وہ اور خاص طور سے یہ تو پریکٹیکل چیزیں ہیں تو جب تک آپ ہاتھ صاف نہ کریں چیزوں کے اوپر تو سمجھ بھی نہیں آتا ہے آہ اڈوینوں کے علاوہ میرے پاس یہاں پہ ایک سائل سینسر ہے آہ جس کو ہم دیمانسٹریٹ کریں گے یہ ایک سائل سینسر کا مڈیول ہے اور آہ یہ اس کے ساتھ آہ پروب ہے آہ یہ جو ہے نا یہ اگر آپ آہ انسٹ کر دیں گملے میں آہ سائل میں کہیں پہ بھی کھیت میں کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ مٹی ہو تو آہ یہ جو دو پروبز ہیں آہ اس میں آہ بیچ میں اگر آہ نمی ہو تو یہ ڈیڈیکٹ کرتا ہے اور وہ آہ یہاں پہ آہ یہ مارڈیول جو ہے یہ یہاں سے ٹرانسمنٹ کرتا ہے آہ الوینو کو آہ الوینو ریکارٹ کرتا ہے آہ یہ جو سائل سینسر ہے آہ یہ دو طرح کے ملتے ہیں ایک جو ہے نا آہ ریزسٹنس آہ میجر کرتا ہے بیٹوین دی ٹو پروبز جب آپ اس کو سائل میں یا کسی ویٹ جگہ میں ڈالیں گے تو یہ دونوں کے بیچ میں ریزسٹنس میجر کر کے آپ کو یہاں پہ کنورٹیڈ ویلیو دے دے گا اور وہ ویلیو جو ہے نا آہ یہاں سے آپ لے جا کر کے بشکرز بری پائے ہو یا آہ الوینو ہو نینو ہو پرو ہو یا وہ آہ وہ نا ہو کوئی بھی الوینو ہو یا کوئی بھی اور وہ ہاں مائکرو کنٹرولر ہو جو کی میجر کر سکے تو وہ جو نا میجر کر لے گا سینس کر لے گا اب آہ اس میں جو دوسرا ہو ہے وہ کیپیسٹنس میجر کرتا ہے آہ جو ان دونوں کے بیچ میں جاینا جو کیپیسٹنس ہوگی تو وہ میجر کرے گا اور اسی سے جاینا کنورٹ کر کے آپ کو یہاں پہ سیگنل لے دے گا آہ جو ریزسٹنس والا ہے اس میں تھوڑی سی خامی ہے کہ وہ آہ ایک مہینہ ہے تو کہ استعمال کے بعد جاینا وہ رسٹ ہو جاتا ہے یہ پروب رسٹ ہو جاتا ہے اور آہ یہ جاینا پھر کام چھوڑ دیتا ہے اور آہ اگر آپ کے پیسٹنس والا لے لیں تو شاید وہ زیادہ چل جائے پیسٹنس کا علاج ہے یہ پروب آپ خود بھی بنا سکتے ہیں دو سٹینڈر سٹیل کے بار لے لیں اور کلیبریٹ کر دیں اور ان کو بطور پروب کے استعمال کریں آہ یہ جاینا یہاں پہ آہ اس کے دو آہ جو پنز ہیں وہ پاور کے لیے ہیں اگر آپ اس کو وی سی سی اور آہ گراؤنڈ کے ساتھ کر دیں تو یہ آن ہو جاتے ہیں اب یہ فیلحال یہ آن ہے اگر آپ دیکھیں گرین لائٹ اس کے ہاں چل رہی ہے اور آہ یہ جو دو پنز ہیں ساتھ والے تو اس میں سے ایک ڈیجٹل آؤٹ ہے اور دوسرا انالاغ آؤٹ ہے تو فیلحال ہم اس کو انالاغ آؤٹ آہ کی ڈیمنسٹریشن کر رہے ہیں آہ ڈیجٹل آؤٹ میں آپ کو یہ صرف یہ بتا دے گا کہ آہ یہاں پہ کوئی نمی ہے کہ نہیں ہے صرف یہ بس مطلب ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی نمی ہے تو وہ ڈیجٹل آؤٹ ہائی کر دے گا اس کو پن کو اور آپ اس کو باہر معلوم کر سکتے ہیں کہ ہائی ہے یا لو ہے یعنی اس کو اگر ہائی ہوگا تو یہاں پہ اس کو فائر اوٹس آئیں گے اور فائر اوٹ جا کر کے وہاں پہ اپنے پن کے اوپر جس پن کے اوپر اپنی ڈیجٹل آؤٹ لگایا ہوا ہے وہ ہائی ہو جائے گا اور ہائی اڈیج ہے جب وہاں پہ آئی گی تو آپ اس کو اڈوینوں میں ریکورنگ میں مجھر کر سکتے ہیں جو اینالاگ آؤٹ ہے اینالاگ آؤٹ میں آپ کو جائے نا کانٹینسلی آہ ریڈنگ مل سکتی ہے جو کہ اس کے لئے سوڑے سی بہتر ہوتی ہے کہ آپ جائے نا معلوم کر لیں کہ کتنی نمی ہے یعنی سائل میں نمی تو ہے لیکن کتنی ہے زیادہ ہے کام ہے یا نسبتاً جائے نا بلکل رائے ہیں تو وہ آپ کو سیریز آف تبورنگز دے گا اور ڈیپینڈنگ ہیں ہی ویٹنس آپ ڈیپینڈنگ ہیں ہی مانشٹر کانٹینٹ آف یہ سائل نا کہ سائل کتنا مائنسٹ ہے زیادہ مائنسٹ ہے اور پانی ڈالنا چاہیے کہ نہیں جائے نا ڈانو چاہیے تو آپ کا ڈیسیزن میکن جا ہوگا تو وہ آہ اس پہ ہوگا کہ کوئی تریشورڈ پر اپنی طرف سے لگا سکتے ہیں کی اس سے کم ہو تو پھر پانی ڈال دے اس میں کملے میں اور اگر نہیں ہے تو آپ اس کو جائیں ناڈا نہیں بن رکھیں اس کو تو یہ یہ تو آپ کو یہاں سے جائیں یہ ڈیٹا دے گا پھر اس کے بعد ہمیں ایک ریلے چاہیے ہوگا کہ ریلے جو ہے نا اس کو وہ کر سکے موٹر کو سوچھ آنے سوچھ آف کر سکے موٹر جو ہے نا وہ آپ کو بیسکلی چلائے گی پاپ کو یعنی پانی جو ہوگا وہ موٹر ہی ایکچولی ڈیلیور کرے گا اور یہ ریلے جو ہے نا یہ بارہ وڑ کا ریلے ہے تو موٹر بھی آپ پس بارہ وڑ کا ہونا چاہیے اگر آپ کا ریلے بڑا ہے تو ریلے جو ہے نا ہائی وولٹیج کا ہے تو ہائی وولٹیج کے بھی ریلے ملتے ہیں پھر وہ آپ ٹو ٹوٹ ونٹی کو بھی موٹر کو پاپ کوان کر دے گا اور آف کر دے گا لیکن یہ والا جو ہے یہ بارہ اور یہ ہم پھر بعد میں کنیکٹ کریں گے اس کو آہ اڈوینو کے ساتھ کہ جب یہاں پہ آپ ڈیٹیکٹ کر لیں اور آپ چاہیں کہ پاپ پان ہو تو یہاں پہ سگنل آیا گا ریلے میں ریلے اس موٹر کوان کرے گا اور موٹر جو ہے نا پاپ کو چلا کر کے پانی جو ہے نا آہ ڈال دے گا موٹر میرے پاس یہ چھوٹا سا ہے یہ پاپ چاہنے مگر یہ ہے بڑا اچھا یہ کم از کم دس پندرہ گھر ملوں کے لیے گھر میں جو نا کافی ہوں گا اور یہ آہ آپ کو ٹین لیٹرز پر منٹ ڈیلیور کر سکتا ہے بارہ وڈ سے چلتا ہے اور اتنا مہنگا بھی نہیں ہے تو اس کو جو نا آہ ہم نے بطورے اس کے آہ پروٹو ٹائپ کے استعمال کیا ہے اور میں آہ یہاں پہ اس کو آہ چلا ہوں گا آہ اگلے اس میں آہ ابھی آہ میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو یہ دکھا دوں کہ یہ ریڈنگز جانا یہاں پہ کیسے آئے گی اس کے جو پاور کی تارے ہیں وہ میں نے یہاں پہ اڈوینو میں آہ فائی وولٹ اور گراؤنڈ میں دیے ہوئے ہیں اڈوینو میں جو ہے نا آپ کو آہ مل جاتے ہیں یہ پنس جس کے اوپر فائی وولٹ ایوی لیبل ہے اور آہ وہ بھی ایوی لیبل ہے گراؤن بھی ظاہری باتیں یہاں پہ ہیں تو آہ فائی وولٹس اور گراؤن ساتھ ساتھ ہیں اور یہ دو تار ہے جو ہے نا آہ جو پروپ سے آئی وی ہیں آہ اس کے مادیل سے آئی وی ہیں پاور کے لیے تو وہ اس میں گئی ہوئی ہیں جو تھرد تار ہے جو کہ تیسرا یہاں پہ پن سے آئی ہوا اور یہ آ Vitamin ہے اس کا تو یہ دوری بسیکلی آہ analog آگاؤٹ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا بھی ہوگا اے او انال آگاؤٹ انال آگاؤٹ کا جو تار ہے تو وہ یہاں پہ میں نے اڑوینو میں آہ انال آگ زیرو پہ دیا ہوا ہے یہاں پہ اے زیرو پہ اڑوینو میں یہاں پہ پانچ پنزیں آہ جو کہ آہ انال آگاؤٹ یا انال آگین کے لئے ہیں اور یہ بہت یوسفل ہے اس لئے کہ ریزبری پائی میں یہ نہیں ہے تو ریزبری پائی میں خود سے انال آگ ٹو ڈیجٹل کنورٹر باہر سے لگانا پڑتا ہے اور اس میں اڑوینو میں یہاں پہ آہ یہ آہ فیسیلٹی بہت اچھی ہے تو یہ جو اینا آہ یہ ہو گیا آہ سینسر کی یہاں پہ سرکٹ آہ بنانے کا اور اس اس کی ترکیب آہ ابھی یہ کرتا کیا ہے تو ہم تھوڑی دیر میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو اینا کیا ڈیڈیٹ کرتا ہے اور آہ ریڈنگ کونسی آتی ہے آہ انال آگ کے اوپر یہاں پہ پین کے اوپر کی کونسی جو اینا ریڈنگ آتی ہے تو میں جاتا ہوں آہ 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 ریڈنگوں کی آئی ڈی میں یہ ویسے بائی درے لگا ہوا ہے لیپ ٹاپ کے ساتھ یوز بی پورٹ میں یہ وہی جو کیبل ہے یہاں پہ آہ یوز بی کی جو چکور سے اس کا سرہ ہے اور اس کا اپنے نام ہے لیکن میں مجھے نہیں آتا آپ دیکھ لیں اس کو یہ جو سکوئرڈ قسم کے یوز بی ہے اور آہ یہ جو ہے نا یہ میں نے سیدھا وہاں پہ اپنے لیپ ٹاپ میں آہ اس پہ دیا ہوا ہے اور آہ ڈی کو میں ابھی انوک کر دیتا ہوں دیکھتا ہوں کہ آہ اس میں ہم یہ آپ کو اڈوینوں کا نظر آ رہا ہے ہم نے جس آہ آہ انالاگ سنسر کے ساتھ سالهم لگائی تھی اسی کا نمبر یہاں پہ دیا ہوا ہے ایزیرو اور اس کو ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے ایک ویریبل سے آہ سنسر پن نام دیا ہوا ہے ویریبل کو اور اس کو ڈیکلیئر کیا ہوا ہے as an integer quantity آہ اسی طرح جانا ہم نے ایک اور variable define کیا ہوا ہے یہاں پہ sensor value آہ اس لیے کہ یہ جو a zero ہے تو یہ جب ناریٹ کرے گا کوئی value تو ہم اس value کو store کریں گے تو اس کو بھی ہم نے integer define کیا ہوا ہے اور پھر جہے یہ آپ یاد رکھنا چاہیے کہ اڈوینو کے پروگرام میں دو sections ہوتے ہیں ایک setup کہلاتا ہے اور دوسرا loop کہلاتا ہے setup میں آپ وہ statements ڈالیں گے جو کہ صرف ایک دفعہ execute ہونی چاہیے اور only once یہ statements ہو میں ہوں گی اور loop میں بشک آپ چاہیے نا مختلف statements ڈال سکتے ہیں جو کہ بار بار execute ہوں گی یہاں پہ پہ پہلا جو statement ہے وہ serial ڈاٹ بیگن کا ہے نائنٹی سکس ہنڈرڈ parenthesis میں دیا ہوا ہے اس statement کا مطلب یہ ہے کہ ہم communication کریں گے ایٹ نائنٹی سکس ہنڈرڈ bits پر second یہ rate ہے communication کا یہ higher بھی ہو سکتا ہے اور lower بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کو نظر آ جائے گا monitor کے اوپر جب آپ اس کو دیکھیں گے لیکن بہت زیادہ higher نہیں ہونا چاہیے یہ جو نائنٹی سکس ہنڈرڈ ہے یہ کافی stable اور اچھی communication دیتا ہے پھر ایک یہاں پہ آپ کو statement نظر آئے گا جس میں کہ جس pin کے ساتھ ہم نے یہ جو سینسر ہے اس کا تار connect کیا ہوا ہے اور وہ pin a zero ہے تو ہم کیا چاہتے ہیں ہم اس میں سے reading چاہتے ہیں یا کہ اس کو ہم دینا چاہتے ہیں ویلوی کوئی تو اگر ہم اس میں سے reading چاہتے ہیں تو اس کا mode آپ کا input کا ہوگا تو یہاں پہ ہم جو ہے نا اسی pin کو جو کہ ہم نے define کیا ہوا ہے variable کے نام sensor pin سے اور وہ sensor pin کاما input کے لئے ہم نے یہاں پہ define کیا ہوا ہے کہ pin mode اس کا جو ہے وہ input mode میں کام کرے گا اس کے اوپر جو value آئے گی وہ ہم یہاں پہ receive کریں گے اور ہم یہاں سے کو خاص نہیں دے رہے ہیں جو ہے نا آہ پروگرام سے آہ یعنی a zero پہ input کا کام کرے گا یہ آہ اب آہ آج دے ہیں loop کے اوپر تو loop میں ہم نے یہاں پہ صرف ایک statement ڈالی ہے جو کہ sensor value کو read کرتا ہے analog read کے function سے اور وہ sensor pin سے لے گا سensor pin جو ہے وہ ہم نے اوپر define کیا ہوا ہے کہ وہ a zero ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ a zero pin پہ یہ analog read function جائے نا اس کی value کو read کر دے گا اور وہ assign کر دے گا sensor value کو کہ کیا value وہاں پہ ہمیں آ رہی ہے تو یعنی آہ جو آہ سائل آہ moisture sensor ہے آہ وہ اس کا جو آہ analog pin ہے اس کے اوپر جو value آ رہی ہے وہ جا رہی ہے اڈوینو میں اڈوینو کے a zero analog pin کے اوپر اور وہ value ہم read کر رہے ہیں تو وہ کونسی value ہوگی اور یہ ہم print کر رہے ہیں یہاں پہ تو یہ print function جو ہے نا یہ اس sensor کی value کو print کر دے گا اور یہ ہم نے delay رکھا ہوا ہے اس میں 500 mili seconds کا آہ کے نظر آئے تھوڑا سا جو ہے نا بہت زیادہ تیزی سے rapidly change نہ ہو اور ہم دیکھ سکیں کہ کونسی value آ رہی ہے اب آہ اس کو compile کرنے کا یہ ہے کہ اوپر جائے نا یہاں پہ ہمیں ایک وہ آہ دینا پڑے گا کلک کرنا پڑے گا compile and run کا جو function ہے اس کے اوپر وہ compile and run ہو جاتا ہے اور آپ کو message آ جاتا ہے یہاں پہ آہ نیچے جو black وہ ہے اس میں بھی آ جاتا ہے اور اوپر یہاں پہ بھی چھوٹا سا نظر آ جاتا ہے کہ یہ آہ uploading complete ہو گئی ہے کہ نہیں اگر آپ کہا یہاں پہ کوئی پروگرام میں کوئی error ہوا تو یہاں پہ آپ کو message آ جائے گا کہ یہ آہ یہ چیز غلط ہے ہو سکتا ہے کوئی syntax error ہو کوئی colon miss ہوا ہو کوئی bracket miss ہوا ہو کچھ بھی ہو تو وہ یہاں پہ نظر آ جاتا ہے کہ کونسا error پر آپ ٹھیک کر کے دوبارہ کر سکتے ہیں تو اب جو ہے نا یہ آہ successfully upload ہو چکا ہے یعنی یہ پروگرام جو ہے یہ اب اڈوینوں میں جا چکا ہے اور وہاں execute کر رہا ہے ہم نے ڈی اے میں لکھا اور آہ 96 hundred bits پر second پہ اس کو وہاں بیچ دیا وہاں پہ وہ جو ہے نا سے ہو گیا ہے اب وہ اڈوینوں کے اندر جو ہے نا آہ execute ہو رہا ہے تو آہ اور اس کا یہ ہوگا کہ اگر ہم یہ آہ لیپ ٹاپ وغیرہ اور جو power ہیں power تو رہے گا لیکن لیپ ٹاپ اگر ہم نے اٹا بھی دیا یا کسی اور ذریعے سے ہم نے power دے دیا اس کو تو یہ پروگرام run کرے گا یعنی یہ پروگرام اب اس میں embed ہو چکا ہے آہ پھر سے ہمیں آئی ڈی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور لیپ ٹاپ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی تو ابھی میں دیکھتا ہوں کہ اس کو جب ہم execute کرتے ہیں تو monitor پہ کیا نظر آتا ہے اب monitor پہ جانا آپ دیکھ لیں تو آپ کو ایک digit نظر آ رہا ہے جو کہ آہ ہر پانسو mili seconds کے بعد جانا آہ change ہوگا اور یہ ون تاؤزن ٹونٹی تری آہ اس کی ویلو ہے یہ basically اس کا maximum ویلو ہے اس کی اور یہ جو ہے نا آپ کو آہ ملے گی آہ اس لیے کہ یہ جو Arduino کا جو IDE ہے آہ Arduino کا جو یہ ADC ہے ان الابٹو digital converter یہ ٹین ٹین بٹس کا ہے تو ٹین بٹس کے اوپر جو ہے نا یہ وہ کر رہا ہے آہ اور یہ اس کی final value آپ کو یہاں پہ آ رہی ہے اب یہ آہ converted value ہے یہ value جانا آپ آہ میں ابھی ایک کام کرتا ہوں آہ میرے پاس سی ایک آہ ٹین میں آپ کو دکھا دوں گے یہ جو ہے نا میں کیا کرنے لگا ہوں یہ جو آہ پن ہے یہ اس کے جو دو پروپز ہیں تو یہ میرے پاس ایک ٹیشو ہے میں نے جو ہے نا یہ دو انگلیاں دونوں گیلی کر دی تھوڑی سی اور یہ میں اس کو ٹچ کر رہا ہوں اور آہ اس کو جانا اب آپ چیک کر لیں کہ monitor کے اوپر کیا دے رہا ہے یہ جو ہے نا آہ یہ دیکھیں آہستہ استہ کم ہو رہا ہے ہاں اب دیکھیں four hundred پہ آ گیا four hundred three پہ چلا جائے گا یہ دیکھیں اور اگر میں اس کو اور مطلب ہے کہ بہت ہلکا سا وہ کر دوں گلہ کر دوں تو ہلکا چینج آیا گا دیکھیں ون ون سیونٹین ون تاؤزن سیونٹین ون تاؤزن ٹونٹی اس طرح سے آ رہا ہے نا ہلکا 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 بہت ذرا سے تھوڑا سا اور گلہ کر دوں نا تو یہ لے کے nine hundred something پہ آ گیا اس کا مطلب ہے بھی ہے کہ ہم جو ہے نا relatively یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ آہ پانی کی کتنی وہ ہے concentration ہے یعنی اس میں گملے میں یا ساحل میں یا اس میں absolute value نہیں ہوگی لیکن ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ کتنا یہ زیادہ گلہ ہے کہ کم گلہ ہے یا ہم کتنے آہ اس کے اوپر جو ہے نا نمی کے اوپر آہ پم کھولنا چاہتے ہیں اور وہ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے نا ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اب آہ یہ جو ہے نا تریش ہورڈ ہمارے پس آ گیا ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ maximum value اس کے ون تاوزن ٹونٹی فور ہے اور آہ minimum جو ہے نا zero بھی ہو سکتی ہے لیکن zero کم آئے گی اس لئے کہ ہوا میں بھی تھوڑی بہت نمی ہوتی ہے آہ اس کے علاوہ جو ہے نا آپ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ اس کے اوپر ایک یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ اس کی sensitivity کو آپ کو تھوڑا بہت آگے پیچھے بڑا سکتے ہیں لٹا سکتے ہیں اس کے جو وہ ہیں یہ آہ یہاں پہ ایک ہلکا سا آپ دیکھ رہے ہیں اور کریں تو یہاں پہ آپ کو آہ ایک سکرو نظر آ جائے گا جو کہ آہ فلپس سکرو ہے یعنی وہ سائن والا اور اس کو اگر آپ روٹیٹ کر دیں تو آپ اس کی یہ threshold کو چینج کر سکتے ہیں کے پیچھے آہ اگر میں اس کو یہاں پہ وہ کر دوں تو یہاں آپ کو یہ دیکھیں لائٹ میں بھی نظر آتا ہے یہ آہ اگر آپ دیکھ لیں تو دو لائٹیں اب آپ کو گرین نظر آئیں گی آہ یہ روشنی کی وجہ سے یہ دیکھیں اب نظر آتی ہے میں اس کو گلے اس کے ٹچ کرتا ہوں ٹیشو سے تو وہ آف ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اب آن ہو گیا اور اب آف ہو گیا تو یہ آہ یہ طرف اس کے ویلیز کے تو ہم کریں گے کیا کہ اس کو ہم جو اینا سائل میں آہ ڈپ کر دیں گے اور آہ سائل کی جو ماسٹر کانٹنٹ ہوں گے تو وہ ہمیں ویلیو بتا دیا گا یہ اس کی کتنی ہے اور پھر ایک threshold پہ اس کے پروگرامنگ میں آہ ہم اس کو کنٹرول کر کے آہ ریلے کے طرف موٹر کو یا آف کریں گے یا آن کریں گے آہ یہ دس پندرہ گملو قرآن سے یہ سرب کر لے گا آہ اور آہ گرا آپ جائے نا کئی لمبی چھوٹیوں پہ جا رہے ہیں یا کوئی جو ہے نا آپ کمالی چھوٹیوں پہ گیا ہوا ہے اور اس کو آپ کو کرنا چاہتے ہیں پودوں کو پانی کی فکر ہے آپ کو تو یہ آپ کو ٹک ٹاک کام دے سکتا ہے اور یہ پرادک میں کنورٹ ہو سکتا ہے ٹک ٹاک آہ آ اٹھوینوں اور یہ تاروں کو پھر بعد میں جو نا اتنے ڈیٹیلز میں تو ہم نہیں جا رہے ہیں لیکن یہ پی سی بی کے اوپر چھوٹا سرکر بنا کے آہ اس کے اوپر اگر آپ یہ ریلے بھی فکس کر دیں اور اس کی اوپر اگر آپ آربینوں انہوں کی پہ جائے وہ سب سے چھوٹا والا جو ہے آہ نینو پرو آہ وہ لگا دیں تو یہ آپ کا جو ہے نا بہت چھوٹا سا ہینٹ میں جائے گا جو کی ٹھیک ٹاک کان کرے گا پمپ پر شک باہر رہے گا پمپ آپ کا جو ہے نا پانی کے سورس کے ساتھ ہوگا اور آہ اس میں بھی آہ ابھی جو ہے نا آہ اس کی وہ چاہیے ہوگی ٹیوبیں چاہیے ہوگی ربر کی جو کہ پانی کو سک کرے اور پھر ڈیلیوار تو وہ اگلے ویڈیو میں ہم اس کو ریلے کو کرنٹ کر دیں گے اور پانی کو چلا کے دکھائیں گے کہ میں کیسے جو ہے نا یہ آہ گلہ ہونے سے یا اس سے گملے میں پانی ڈالنے سے بندل جائے گا موٹر اور گملے میں گملہ خوشک ہو تو موٹر چل پڑے گا آہ اس طرح کے چھوٹے موٹے کام ہم کیا کریں گے اور آپ اس سے میری ریکویسٹ کی ہے کہ آپ جو ہے نا آہ خود بھی کریں اس کو کوشش کریں یہ اتنی زیادہ میں کی چیزیں بھی نہیں ہیں بازار میں ایویلیبل بھی ہیں تو اگر آپ کو ایک ساتھ ساتھ ایک پرادکٹ بھی آپ کے ہاتھ میں آ جائے یا گھر میں جو ہے نا یہ سکول میں سکول میں کریں گے تو سب کو بچوں کو دیتا آیا گا شوک بڑے گا اگر آپ جائے نا سکول میں اس پراجٹ کو وہاں پہ رکھ دیں اور وہاں پہ سکول میں تو ہر سکول میں گملے ہوتے ہیں پودے بھی ہوتے ہیں اور آہ اس میں جائے نا یہ لگا ہوا ہو تو سارے بچوں میں شوک پیدا ہوگا کہ ہم بھی بناتے ہیں اور اسی طرح سے نمبر لے گا اور سائنس پڑے گی پھیلے گی آہ ایک چیز یہ بھی ہے اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس وہاں پاور کا پرابلم ہو تو یہ پاور جائے نا اس کا بارہ وڈٹ کا بھی اور یہ ایڈوینوں کا بھی یہ بڑے آرام سے جائے نا سولر پینل سے مل جاتا ہے تو سولر پینل اگر آپ لگا دے تو اور بھی جس بھی پیدا ہوگی اس میں نا اور اور بھی یہ بہت آقا ہو جائے گا اگلی دفعہ میں اس کو ہم چلا کے دیکھیں گے اور میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ضرور اپنا فیڈ بیک دے دیں بے شک جوہنا آپ درس ڈاڈ لائی پہ فیس بک پہ گروپ میں دے دیں یا آہ جوٹیوب کے چینل کے اوپر دے دیں جہاں بھی آپ چاہیں کسی نے کسی فارم میں اپنا فیڈ بیک دے دیں تاکہ ہم اس کو سلسلے کو جاری رکھ سکیں شکریہ بہت